اسلام علیکم فرینڈ ویلکم مائی چائنل کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب اچھے ہوں گے آج میں بات کرنے والی ہوں اسٹریچ مارکس کے بارے میں یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جس کی ریکویسٹ یہ ہے فرہین، رچہ، مونکہ، آئیشہ اور گریمانے تو میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں اس سے اسٹریچ مارکس کیسے ہو جاتے ہیں اس کو کیسے ہم اس کو لائٹر کر سکتے ہیں کیسے اس سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو اسٹریچ مارکس یہ مینز این ویمنز دونوں میں ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے سڈن ویٹ لوز اور سڈن ویٹ گین کرنے سے ہو جاتا ہے پہلا ریزن تو یہ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے ہارمونل ایمبیلنس ہونے سے تیسرا ریزن ہوتا ہے لیکس آف وائٹمینز این پروٹین کی کمی سے جب یہ ہمارے اندر کم ہو جاتے ہیں تو بھی ہو جاتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں ہمارے بریسٹ پہ ہوتے ہیں ریپس پہ ہوتے ہیں چیسٹ پہ ہوتے ہیں بٹوکس پہ ہوتے ہیں تھائیس پہ اور نیس پہ ہوتے ہیں تو اس کی پرابلم جو ہوتی ہے اور زیادہ تر ویمنز میں اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ یہ پریگننسی کے دوران ہو جاتی ہے تو ہم اس سے آرام سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں ایک ہوم ریمیڈیز ہیں کچھ جن کو ہم فالو کریں گے اور ہم سٹریچ ماس کو کافی حد تک لائٹر کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ورجن آئل یعنی آلیو آئل ہمارا ٹھیک ہے آپ اس کو اسٹور کر کے رکھ لیں میں تھوڑا سا بتا رہی ہوں آپ زیادہ سی کونٹیٹی میں بنا کے رکھ لیں لیمنز پورا ایک لیمن یہاں پہ لوں گی کیونکہ میں یہاں پہ کم بنا رہی ہوں تو میں تھوڑا سا لیمن لے رہی ہوں і اور ساتھی ساتھ ایلو ویرا جل آپ فریش ایلو ویرا جل لے لیں تو بہت اچھا ہے لیکن آپ اس فریش ایلو ویرا جل زیادہ دین سٹوڑ کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں ایلو ویرا جل جو ہوتا ہے ہماری ہھاری جو اسکین ہوتی نہ اس کو ہیل کرتا ہے جو ہمیں بہت ہی اچھا ریزلٹ دیتا ہے ان تینوں کو ہمیں کر لینا ہے میکس اگر آپ فرش بنا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن جو ہم اسٹور کر کے رکھیں گے روز رات میں ہمیں اس کو اپلائی کرنا ہے تو تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے روز روز بنانے کے لیے اسی لئے میں نے یہ ایلو ویرا جل لیا ہے بازار کا ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور کسی کنٹینر میں ہم اسٹور کر کے رکھ لیں گے اب کرنا کیا ہے ہمیں اس کو رات میں لگانا ہے رات میں لگا کر اپنی باڈی پہ جہاں جہاں اسٹرچ مارکس ہیں آپ کے تو پھر وہاں پہ آپ لگا کر اچھے سے مساج کریں اور اس کے بعد رات بھر لگا رہنے دیں کیونکہ اس میں کوئی چپ چپاہٹ نہیں ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو رات میں لگا کر سو جانا ہے صبح اس کو نورملی آپ کے باڈی میں سوک جائے گا آپ کے باڈی میں ایبزورف ہو چکا ہوگا نورملی اس کو صبح اٹھ کے واش کر لے گا نہ ہاتے وقت اپنی آپی واش ہو جائے گا تو اس سے ہم اپنے سٹرچ مارکس کو کافی حد تک لائٹر کر سکتے ہیں یہ تھوڑا لانگ رن میں کام کرے گا کیونکہ یہ جو ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں بہت جلدی افیکٹ نہیں دکھاتی آپ کو کم سے کم چھ ساتھ آٹھ مہینے لگ جائیں گے ساتھی ساتھ میں اس سے پوچھا تھا کہ آپ کوئی کریم بتا دیں تو میں نے بھی اپنے بچوں کے ٹائم پہ ایک کریم استعمال کری تھی جو کوکا بٹر کر کے ہوتی ہے آپ اس کو استعمال کر لیں وہ تھوڑی سی مہنگی ملے گی اگر آپ اس کو افورٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کریم کو لگائیں وہ کریم کافی اچھی ہے وہ دن میں دو بار لگانی ہے ایدروائز آپ یہ ہوم ریمیڈی ہے یہ جو ہمارا آلیب آئل ہے یہ آپ کے سٹرچ مارکس کم کرنے میں بہت مدد کرے گا دوسرا یہ ایلو ویرا ہے ایلو ویرا آپ کے ہیلنگ پاور بڑھاتا ہے دوسرا تیسرا یہ لیمن ہے جو آپ کے سکن کو برائٹن کرنے میں مدد کرتا ہے وائٹمین سی بھرپور ہوتا ہے تو ان تینوں سے بھی آپ کے سٹرچ مارکس ہیں کافی حد تک کم ہو جائیں گے آپ اس ریمیڈی کو بھی بھروسے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اپنے سٹرچ مارکس کو کم کر سکتے ہیں یہ سٹرچ مارکس جو ہوتے ہیں زیادہ تر جب ہم بڑھتی عمر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ٹین ایجر میں پرابلمز ہوتی ہیں ویمنز میں پرگننسی کے ٹائم ہوتی ہے یہ پرابلمز تو ان سے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کیسے ہم کپڑے پہنیں گے وہ ہماری سٹرچ مارکس دکھنے لگتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی شرم سی آتی ہے لیکن یہ ایسی کوئی شرمانی کی بات نہیں ہے سب میں ہوتے ہیں مینز ویمنز میں دونوں ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہمیں کرنی ہیں ان کو ریگولر کرنا ہوگا روز رات میں آپ کو لگانا ہوگا اور آپ کے سٹرچ مارکس کافی حد تک کم ہو جائیں گے یہ میرا پورا یقین ہے میں نے ازمایا ہوا ہے یہ آپ کے سٹرچ مارکس سے کافی حد تک کم ہو جائیں گے آپ اس کو لگائیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور میرے بیل بٹن کو ضرور دبائیں میرے چائنل کے تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ see you again